محترم ناظرین اسلام علیکم تو سبھی لوگوں کو مبارک ہو حکومت کی جانب سے 10500 روپے کی قس کی حد میں تاریخ جارہ کر دی گئی ہے اب اس بار کن لوگوں کو پیسے ملنے جا رہی ہیں اس میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں کیا جانچ پردال والے لوگوں کو اس دفعہ پیمنٹ ملے گی اور جو لوگ ناہل کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے ان کا سٹیٹس پورٹل پر ناہل شو ہو رہا ہے اس دفعہ ان کو پیمنٹ ریلیس کی جائے گی یا نہیں اور بڑی تعداد میں لوگ 938 والے بھی شامل ہیں 938 والوں کا مسئلہ کیا حل ہو چکا ہے یا مزید اس میں ٹائم لگ سکتا ہے نئے سروے والوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے جبکہ بینرسیر انکم سپورٹ پرام کے ڈیریکٹر جنرل کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ بھی آ چکی ہے مکمل تفصیلات آپ کو دیں کہ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں ساتھی ہمارے یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیں ہم یہاں پر آپ کو سچی اور اتھنٹک انفرمیشن مہیا کرتے ہیں اس وقت کی تازہ درین بڑی خبر یہ ہے تو تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو نئی قسط 10500 روپے جاری کرنے کا حد میں اعلان آ چکا ہے لیکن اب بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کن لوگوں کو اس دفعہ پیمنٹ ملے گی کون سے لوگ محروم رہے گی کیا سب کو پیمنٹ جاری کر دی جائے گی اس دفعہ کیونکہ جو اس دفعہ پیمنٹ ہے وہ تو سینٹروں سے جاری کی جائے گی مختلف سینٹر حکومت پاکستان کی جانب سے بنائے چاہ رہی ہیں مختلف سکولوں اور کالیجز میں اپنی پیمنٹ کو آپ چاہ کر وہاں سے نکلوا سکیں گے اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین کا رش کیونکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا وہ خواتین بھی آئی ہوئے ہوتی تھی جن کے پیسے نہیں آئے ہوئے تھے اور جن کے پیسے آ چکے تھے پیمنٹ ان کی لگ چکی تھی وہ بھی سینٹوں کا رخ کر لیتی تھی یا جہاں پر پیسے نکالے جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتی تھی تو اب ان کے لیے ایک اہم خبر یہ ہے جیسے ہی آپ سینٹر کے گینٹ سے انٹر ہوں گی داخل ہوں گی تو سب سے پہلے آپ کو اپنی پیمنٹ کا ٹوکن بنا کر دیا جائے گا جس میں آپ کو چیک بھی کر دیا جائے گا کہ آپ کی کتنی پیمنٹ آئی ہوئی ہے اگر آپ کی پیمنٹ نہیں آئی ہوئی ہوگی تو آپ کو واپس بھی دیا جائے گا جن کی پیمنٹ آئی ہوگی تو ان کو پیمنٹ کا ٹوکن بنا کر وہاں پر نوڈ کر دیا جائے گا کہ آپ کی پیمنٹ آ چکی ہے اور آپ بی ایس پی کے نمیندے سے جا کر وصول کر لیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ریگلر بینیفیشیٹس ہیں پہلے سے ان کو پیسے ملتے ہیں ان کو بھی اس دفعہ پیسے ملیں گے جبکہ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو کہ نو سو اٹیس کے ایرر میں یا تو ان کا کوڈ لگ چکا ہے پہلے نمبر پر اگر آپ ان کا کوڈ نہیں لگا یا ان کو فنگر انہیں بار بار اپنا میچ کر کر کے اپنے آپ کو نو سو اٹیس کے ایرر میں ڈال دیا ہے تو اب ایسی خواتین میں کم از کم ساٹھ فیصد لوگوں کو اس دفعہ نئی آنے والی پیمنٹ دس ہزار پانچ سو روپے بھی ملے گی اگر ان کی پچھلی والی پیمنٹ بچی ہوئی ہے انہیں وصول نہیں کی تھی تو ان کو بھی یہ والی پیمنٹ مل جائے گی اب ان میں چانچ پرتال والے افراد بھی شامل ہیں جن کا عرصہ دو مہینے ہو چکا ہے جو ابھی شروع شروع کے دنوں میں چانچ پرتال میں چلے گئے ہیں تو ان کو تو جون کے مہینے میں ہی پتا چل جائے گا آیا کہ حکومت ان کو اہل کرتی ہے یا ان کو ناہل والوں کی لسٹ میں ڈال دیتی ہے تو چانچ پرتال والے ایسے افراد جن کو دو مہینے ہو چکے ہیں اور ان کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ان کی بھی اس دفعہ پیمنٹ دس ہزار پانچ سو روپے ان کو ملے گی ہر صورت جبکہ اسی طریقے سے ایسے افراد بھی شامل ہیں جو ناہل ہیں تو ناہل والوں کے لیے حکومت پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی پیمنٹ لینے کے لیے چاہیں آپ بھی پیسے وصول کرنے کے لیے چاہیں بلکہ ان کے لیے حکومت پاکستان نے یہی اعلان کیا ہے کہ آپ اپنے پی ایم ٹی سکور کو کم کر لیں تو تب ہی آپ اپنی پیمنٹ کے لیے اہل ہو سکتے ہیں تو یہ چاند اہم باتیں تھیں ہم نے کہا کہ جو بھی پیمنٹ والے حسرات ہیں ان تک یہ پہنچائیں کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کن لوگوں کو پیمنٹ ملے گی کن کو نہیں ملے گی تو ہم نے آپ کے لیے وہ اہم انفرمیشن آج آپ کے سامنے رکھ دی ہے تیرہ مئی سے نئی کس دس ہزار پانچ سو روپے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اپنا شناختی کارٹ نمبر اکاسی کتر کے پورٹل پر چیک بھی کر کے جائیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو یہ نہ مسئلہ بن جائے کہ آپ کی پیمنٹ آئی نہیں ہوئی اور آپ پیمنٹ لینے کیلئے چلے جائیں تو پہلے اپنی پیمنٹ کو چیک کر لیا کریں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل سکین سرچ کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں نئی اپٹیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ